خوش آمدیت ناظرین محترم جناب وقار زکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار زکر صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ لوگ اپنے طور پر سوچتے ہیں اور سب کو حق ہے اپنے طور پر ہی سوچنے کا لیکن میں نے چونکہ سفر کیا ہے تو سفر کرنے کے بعد وقار زکر صاحب کی جو نیجی زندگی ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن سفر کے دوران میں نے انہیں ایک اچھا انسان پایا کہ جو دوسروں کا درد رکھتے ہیں اور اسی سفر میں جب ہم تھائیلینڈ جا رہے تھے تو کسی کی طبیعت خراب ہوئی تھی ڈرپ بغیرہ ان کو جہاز میں لگائی گئی اور اس وقت میں سو رہا تھا اور یہ میری سنیپ چیٹ بنا بنا کے ڈال رہے تھے میں سو رہا ہوں تو جب میں اڑ گیا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب تھے تو ان کے پاس بھی بیٹھ رہے بہت دیر تک آ کے وہ عربی تھے اور یہ بات نہیں کر پارے تھے لیکن ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے تھے تو میں نے ان کو ایک اچھا انسان پایا موجود ہیں السلام علیکم مجھ کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ پیہ کیا تھا کہ بعد میں بھی جائیں گے تو ساتھ جائیں گے جب آپ واپس ائرپورٹ جب ہم لوگ کراچی پہنچے ہیں تو تشویش تو میں نے آپ کے چیرے پر دیکھی تھی لیپ ٹاپ آپ کا انہوں نے وہاں چھین دیا تھا بلکہ توڑ دیا تھا شاید تو آپ اس کے بھی غم میں تھے کہ مجھے لیپ ٹاپ پہ آپ کو یہ تھا کہ بول سے لوں گا لیپ ٹاپ مجھے دلوانا اس وقت تک آپ یہ باتیں کر رہے تھے پھر میرا آپ کا رابطہ رات تک برقرارہ جب میں نے آپ کو گھر چھوڑا اس کے بعد آپ کے فون سارے بند ہو گئے جتنے میرے پاس نمبر تھے وہ سب بند ہو گئے کیا دماغ میں سمائی تھی کیونکہ آپ یہ کہتے گاہ رہے تھے آمیر بھائی مجھے پیسے جو ہیں وہ لوٹ آنے ہیں وہ وہاں تک پہنچانے ہیں جنہوں نے مجھے دیئیں جاؤں گا ضرور تو یہ گئے کیسے وہاں دوبارہ کیسے پہنچیں جبکہ ہماری تصویریں لے لی تھی ہمارے پاسپورٹ سکین کر لیے تھے ان کے پاس ہر چیز موجود تھی یعنی مطلب ٹیکنالوجی کے تحت آپ داخل نہیں ہو سکتے دے اندر آپ کا سکین کیا جا چکا تھا پاسپورٹ کیسے گیا آپ سب سے پہلے تو آمیر بھائی سیدھی سی بات ہے کیونکہ میری کوئی شادی نہیں ہوئی نہ میری کوئی ایسے بچے نہ کمیٹمنٹ ہے اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ میری وجہ سے کیونکہ میں نے ہی آپ کو کہا تھا کہ چلیں اور آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا اور آدھے لوگ یہ سوچ رہے تھے شاید ہم نے یہ ٹویٹس اس لیے کیے ہیں کوئی پبلسٹی سٹنٹ پول کرنا ہم نے پرائیویٹ میسج کیوں نہیں کیے وہ پرائیویٹ میسج اس لیے نہیں کیے کہ ہم نے ایک دوسرے کو اور ہم نے اپنی طرف سے بھی دوسروں کو یہ کرنا تھا کہ بھئی اگر ہم جا رہے ہیں تو باقیوں کو بھی جانا چاہیے اس ٹویٹ کا مطلب یہ تھا کہ نیکی کرنے کا ایک مقابلہ شروع ہو جائے اور اس نیکی کے مقابلے میں ہمیں دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جائیں تو باقی لوگ بھی جانے لگ جاتے مسئلہ یہاں آیا تھا کہ مجھے یہ تھا کہ میں بالکل سنگل اور آپ کے گھر والے بھی ہیں پلس جس قسم کے شوز آپ کرتے ہیں جس قسم کی باتیں آپ کرتے ہیں وہ بہت ہی سیریس نویت کی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ آپ کے خلاف لوگوں کا ایک پورا حجوم ہے جو چاہتا ہے کہ کسی طرح آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ایسا کیا جائے آپ کے خلاف کوئی ایسی بات کی جائے کہ آپ کی عزت کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی جائے تو میرا مطلب یہ تھا کہ ایک دفعہ جب وہ پروسس ہو گیا ہے جو دوسرا ہے کر رہے تھے میں بھی آپ کو دیکھ رہا تھا تو ایک ہم سفر ہونے کی وجہ سے یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے ایک دوسری کیئر کرنی پڑتی ہے اب یہ کیئر کرنے کے چکر میں مجھے یہ تھا کہ ایک دفعہ اگر رجٹ ہو گئے اب جو دوسرا راستہ ہے وہ ہے بہت لمبا وہ اتنا لمبا ہے کہ میں جو تین چار ڈسنیشن چینج کرنی ہے اور اس چکر میں اگر میں کہیں بھی جاؤں گا آپ نے دیکھا کہ میں جب اترا تو گھر کے باہر کچھ میرے مہمان آئے اور سارے جو خاندان والے تھے پریشان تھے کیوں اور ایک کیا وجہ ہے اور ایک کیوں کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں اس قسم کی کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو ہماری جو میڈیا لائف ہے اس کی برینڈنگ پہ بھی اثر پڑتا کیونکہ برینڈز اسوسیئیٹ نہیں ہوتے پھر آپ سے کہ آپ ایک کانٹروورشل چیز میں انوالو ہو گئے برما کا اور اس کا تو اس سے وہ روکتے ہیں اچھا میں نے کیا یہ تھا کہ اسی وقت جب اترا تو میں نے اپنے ان ایجنٹس کو جو آرکان صوبے میں آلریڈی ویٹ کر رہے تھے ان کو میں نے فون کہیا کہ بھئی مجھے بتاؤ میں نے آنا ہے تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ بھئی آپ نے اپ ڈیٹ کوئی بھی نہیں کرنی اپ ڈیٹ آپ نے بالکل نہیں کرنی فون بند کر لیں اور کوئی دوسرا نمبر لے لیں فوراں تو میں نے اپنی امی کا جو نمبر تھا سب سے پہلے گھر میں جانے کے بعد سب سے پہلے وہ نمبر اٹھایا موبائل کا اور فوراں میں نے کہا میں آ رہا ہوں دو میٹ میں باہر آمیر بھائی ہے اور میں آ رہا ہوں ان کے ساتھ ہی جا رہا ہوں تو میں یہ بول کے باہر نکلا تھا اور اس کے بعد وہاں پر یہ سلسلہ ہوا کہ مجھے تین چار ڈیسٹینیشن چینج کرنی تھی انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا کہ آپ کو پہلے دبائی دبائی سے پھر کھٹمنڈو اور کھٹمنڈو سے پھر جو گاڑی آیا میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے اپنی ویڈیوز میں کبھی نہیں بتایا کہیں بھی میں نے وہاں پر ایک غلط چیز بتائی تھی انہوں نے کہا تھا جو بھی پوسٹ کرو گے فیس بوک پر یہاں وہ غلط بتانا کوئی صحیح چیز نہیں بتانا کیونکہ اب وہ فالو کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہر چیز پوسٹ کرتے تو اب ہم ان کے پوسٹ کو فالو کریں گے اچھا میانمار میں یہ سلسلہ ہے کہ وہ ہے تو ٹھیک ہے وہاں پر امیگریشن ہے لیکن اتنے زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہے